بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹیک ٹاک اور صحت من ہوں گے میں ہوں کیڈرزن لابیجین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس اگزامز پرپریشن سے آپ سے محاطب ہوں دوستو آج ہم تازرات پاکستانی کی ایک طاپے پڑھتے ہیں یعنی بلوہ اور ہنگامہ کے مابینوں پرکو بلوہ اور ہنگامہ کے درمیانوں کیا فرق ہے اس میں آج ہم پرک جو ہے وہ واضح کریں گے کہ بلوہ کیا ہے اور ہنگامہ کیا ہے سب سے پہلے تو اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بلوہ کی تعریف دپا ایک سو چیالیس تازرات پاکستان میں کی گئی ہے دپا ایک سو چیالیس تازرات پاکستان میں کی گئی ہے جبکہ ہنگامہ کی تعریف دپا ایک سو انساٹھو تازرات پاکستان میں کی گئی ہے تو سب سے پہلے پرک تو یہ ہے کہ ان دونوں کیلئے سکشن ہی الہدہ ہے دپا ایک سو چیالی سو اور دپا ایک سو انساٹھو دوسری بات سزا میں بھی اس کا فرق ہے بلوہ کے لیے سزا جو ہے وہ دپا ایک سو سنتالیس میں مقرر ہے جو کہ دو سال کیت ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائے جبکہ ہنگامہ کے لیے دپا ایک سو ساٹھ میں سزا مقرر ہے جو کہ ایک مہینہ کیت ہے یا سو روپے جرمانہ ہے یا دونوں سزائے دی جائے گی تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فرق جو ہے اس کی سزا میں بھی فرق ہے سزا کیلئے الہدہ الہدہ سکشن بھی مقرر ہے اور سزا میں بھی فرق ہے بلوہ کے لیے دو سالوں اور ہنگامہ کے لیے ایک مہینہ تیسرا فرق یہ ہے کہ بلوہ جو ہے اس کا ارتکاب ہر جگہ پر ہوتا ہے مطلب پانچ یا پانچ سے زیادہ عشقات جب کہیں پر ایک اٹھا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اگر توڑ پوڑ یا تشدد شروع کرتی ہے تو وہاں پر کہیں پر بھی بلوے کا ارتکاب ہو جاتا ہے جبکہ ہنگامہ جو ہے یہ پراویٹ مقام پر نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی پراویٹ مقام ہے وہاں پر لوگوں کا حجوم نہیں ہے اور دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو یہ ہنگامہ نہیں ہوگا اس میں آمن میں حلل ڈالنا جو ہے یہ ضروری ہے تو یہ پراویٹو جگہ پر نہیں ہوتا چھتا پرک جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوہ میں پانچ یا پانچ سے زیادہ عشقات کا ہونا ضروری ہے تعداد کا بھی پرک ہے اس میں یعنی بلوہ کے لئے پانچ یا پانچ سے زیادہ عشقات کا ہونا ضروری ہے جبکہ ہنگامہ میں دو آدمیوں کا آپس میں لڑنا ضروری ہوتا ہے دو آدمی جو آپس میں لڑتے ہو ہاتھا پائی کرتے ہو یہ ہونا ضروری ہے اچھا پانچوی بات جو ہے اس میں امن آمہ میں خلل جو ہے ڈالنا ضروری نہیں اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بلوہ میں امن آمہ میں خلل کہی پر پیدا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ پیدا نہیں بھی ہو سکتا یعنی یہاں پر بلوہ جو ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ امن آمہ میں خلل ڈالا جائے جبکہ ہنگامہ میں یہ ضروری بات ہے کہ امن آمہ میں خلل ڈالا جائے گا اس کی ہنگامہ کی وجہ سے امنعامہ میں حلل پڑتا ہے اچھا چھٹے نمبر پر ہے اس میں جرم کی ارتکاب کی نیتوں پہلے سے ہوتی ہے یعنی پہلے سے یہ بلوہ کے جو شرکاں ہوتے ہیں اس کی عرض مشترک کے حصول کیلئے اس کی نیت ہوتی ہے کہ یہ جرم کریں گے تو اس میں جرم کی ارتکاب کی نیت پہلے سے موجود ہوتی ہے جبکہ ہنگامہ میں پہلے سے کسی جرم کی ارتکاب کی نیتوں نہیں ہوتا پہلے سے یہ ڈیسیڈ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی جرم کریں گے اچھا ساتوہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قابل دستندازی جرم ہے بلوہ جو ہے بلوہ قابل دستندازی جرم ہے اس میں پولیس اپسروں بغیر ورن کے گریبتاری کر سکتا ہے جبکہ ہنگامہ یہ ایک ناقابل دستندازی جرم ہے اس میں پولیس اپسروں بغیر ورن کے گریبتاری نہیں کر سکتا اچھا آٹھو اپرک جو ہے یہ بلوہ جو ہے اس میں پریکین کا ہونا ضروری نہیں اس میں یہ ضروری نہیں کہ دو پریکین ہو اور ہنگامہ جو ہے اس میں دو ترپین یعنی پریکین کا ہونا ضروری ہے اس میں دو آدمیوں کا یا دو پریکین کا جو ہے کسی عام آمد و رب کی جگہ پر ہو لڑنا ضروری ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی لڑتا ہے تو اس میں پریکین ہو دو ہوں گے تو یہ اس میں پرکتا کے بلوہ میں جو ہے ہم نے یہ بات کی کہ بلوہ یہ ہے اور ہنگامہ یہ یہ دونوں بلوہ اور ہنگامہ میں جو بڑے پرک اور واضح پرک ہے وہ یہ ہے جو ہم نے سیریل ایک سے سیریل آر تکو پڑے انشاءاللہ اس سے آگے جو بھی ویڈیو ہے سوری دفعات ہے وہ بھی پڑھیں گے آج یہ ویڈیو تھی جو کہ احتتام پذیر ہوئی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ